ایک ایسا بچہ جو بچپن میں اس چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا جسے اس کے گاؤں سے نکال دیا گیا اور جس کے باپ کے اوپر ریپ کے چارجز لگائی گئے وہی بچہ آگے چل کر اسی محل جیسے گھر کھریتا ہے جس کی قیمت آج چھے سو کروڑ سے بھی زیادہ ہے جس بچے کے باپ نے دوسری شادی کر کے اس کی ماں کو گریبی میں چھوڑ دیا اس بچے نے بچپن میں ہی کہہ ریا تھا کہ میں سو سال تک جیوں گا اور ایک لاکھ ڈالر کماؤں گا اور وہ اتنا میر بن گیا کہ اس کی سال کی انکم تین ہزار سے بڑھ کر چار سو کروڑ ہو گئی اس گریب لڑکے نے اپنے لائف میں اتنے پیسے کمائے کہ اس کی نیٹ ورث اس ٹائم پہ یو ایس کی پوری جی ڈی پی کا تین پرسن تھی ہم بات کر رہے ہیں ورلڈ کے پہلے بلینر جان ڈی روکفیلر کی جس کی اس سمیہ کی نیٹ ورث آج کے چار سو دس بلینڈ ڈالرز کے برابر ہے اور اتنے پیسے میں ہم اپنے دیش کی نمبر وان کمپنی ریلائنس کو ایک با نہیں بلکہ دو بار خرید سکتے ہیں اپنی پیک پر جان کی کمپنی دنیا کا نبے پرسنٹ تیل کنٹرول کرتی تھی آپ اس بات کو اس سے امیاجن کر سکتے ہیں کہ آج کی جو سب سے بڑی تیل کی کمپنی ہے سعودی ارام کو جو کی دو ٹریلین ڈالر کی کمپنی ہے وہ بھی ورلڈ کا صرف آج پچپن پرسنٹ تیل کنٹرول کرتی ہے صرف اتنا ہی نہیں جتنا پیسہ جان نے اپنی لائف میں کمائیا ہے اس سے زیادہ پیسہ انہوں نے دان میں دیا ہے بلینز آف ڈالر انہوں نے لوگوں کو دان میں دے دی اور اپنی پہلی جوب سے لکھر اپنے مننے تک انہوں نے اپنی زیادہ تر کمائی دان میں دی پر اس کے باوجود بھی بہت سے لوگ جان ڈی روکفیلر سے نفرت کرتے تھے انہوں نے کہا کہ اس انسان کی وجہ سے بہت سی کمپنیاں برباد ہوئی ہیں بہت سے لوگوں نے اپنی جان تک دی ہیں لوگوں نے ان کے خلاف اتنے زیادہ اندولن کرے کہ جو USA کے پریزیڈنٹ ہے روزویلٹ انہوں نے خود ان کی کمپنی کو 35 ٹکڑوں میں توڑ دیا پر سوال یہ آتا ہے کہ ایک ایسا انسان جس نے اپنی پہلی تنخواہ سے لے کر مرتے دم تک کروڑوں پر ڈونیٹ کرے ان سے لوگ اتنی نفرت کرتے کیوں تھے جان ڈی روکفیلر کا جنب 1839 میں نیو یورک میں ایک گریب گھر میں ہوا تھا جان کے باپ ویلیم روکفیلر ایک کون مین تھے یعنی لوگوں کو وہ بے وکوف بناتے تھے ڈاکٹر نہ ہونے کے باوجود وہ خود کو ڈاکٹر کہتے لوگوں کو فرضی دوائیاں بیچتے اور یہ تک کہہ دیتے کہ میری دوائیاں تمہاری کینسر جیسی بیماریاں بھی ٹھیک کر سکتی ہیں اور اس سے وہ بہت پیسے کماتے جان کے ڈین نے جان اور اس کی مدر کو بینا بتائے دوسری شادی کی ہوئی تھی اور اس کارن کی وجہ سے وہ کئی مہینوں تک گھر نہیں آتے جس کی وجہ سے جان اور ان کی فیملی کے پاس بہت بار کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے یہاں تک کہ جان کے فادر کے اوپر ایک لڑکی کو ریپ کرنے کا بھی ایلیگیشن تھا پورے گاؤں میں جان اور ان کی فیملی کی اتنی بدنامی ہوئی کہ چولہ سال کی عمر میں جان کو اپنا گاؤں، گھر اور پڑھائی سب کچھ چھوڑ کے clever land اوہیوں میں شفٹ ہونا پڑا جان سمجھ گئے تھے کہ انہیں اب اپنی ماں کے لیے پیسے کمانے پڑیں گے لیکن جب جان اتنی چھوٹی عمر میں مارکٹ میں نوکری ڈھونڈنے نکلیں تو وہاں پر لوگوں نے اس کا بہت مزا کھڑایا چھے ہفتے جوب ڈھونڈنے کے بعد 26 سپٹیمبر 1855 میں صرف 16 سال کی ایج میں جان کو پہلی نوکری ملی جان اس سے اتنی زیادہ خوش ہوگے کہ جیسے ہر سال لوگ اپنا برث ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں ٹھیک اسی طریقے سے جان ہر سال سپٹیمبر 26 کو جوب ڈے سیلیبریٹ کرنے لگ گئے یہاں جان کی مہینے کی سیلری صرف 200 روپے تھی بٹ اس کمپنی میں جان کے ساتھ ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا جس نے انہیں فیوچر بلینر بنا دیا ایکچلی ہوا یہ تھا کہ ایک دن جان کے مالک ہو اپنا پیمنٹ والا چیک ملا اور وہ اس چیک کو اپنے لوگر میں رکھ کر چلے گئے جان تب وہیں پاس میں بیٹھے تھے انہیں کریوسٹی ہوئی یہ دیکھنے کی کہ ان کے باس کو کتنے پیسے ملے ہیں جان کو لوگر کا کمبینیشن پتا تھا انہوں نے چپ چاپ لوگر کو کھولا اور جب انہوں نے چیک نکال کر دیکھا تو وہ پوری طریقے سے شاک رہے گی اس چیک میں ساڑھے تین لاکھ روپے کا اماؤنٹ تھا جو کی اس وقت بہت بڑا اماؤنٹ تھا اس کے بعد جان کو بچمن سے یقین ہو گیا کہ ان کا جن بھی امیر بننے کے لیے ہوا ہے اور اس چیک کو دیکھنے کے بعد جان نے بھی یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ بھی ایک دن خود کا بزنس سٹارٹ کریں گے اور اپنی باس کی طرح امیر بننے اپنی پہلی جوب سے جان نے کافی اچھی ریپیٹیشن بنا لی تھی ان کے ٹیلنٹ اور ایمانداری کی اتنی ریسپیکٹ تھی کہ تب لوگ جان جیسے ایک اٹھانہ سال کے بچے کو بھی مسٹر روکفیلر کے نام سے بلانے لگے تھے لوگوں کو جان پر اتنا ٹرسٹ ہو گیا تھا کہ انہوں نے اس کو لون تک دے دیا اور لوگوں کی فنڈنگ اور اپنی سیونگ سے جان نے اپنے ایک دوست کلار کے ساتھ مل کے اپنی پہلی ٹریڈنگ کمپنی کھول دی جس کا نام تھا کلارک اینڈ روکفیلر یہاں وہ چیزوں کو کھریدتے اور بیچتے جس سے انہیں ہر بار کمیشن ملتی اٹھانہ سو اکاسٹ میں امریکہ میں جب سیویل وارڈ شروع ہوئی تو چیزوں کے دام اور کمیشن دونوں بڑھ گئے اور جان اور ان کی کمپنی نے صرف کمیشن سے اس سال ساڑھے چار کروڑ روپے کمائے اس وقت پر دیش کا رول تھا کہ جو بھی ناغرک ہے اسے اپنے دیش کے لئے وار میں لڑنا پڑے گا لیکن روکفیلر کو لگا کہ اگر میں وار میں چلا گیا اور میں مارا گیا تو پھر میرا میر بننے کا سپنا تو ختم ہو جائے اس لئے انہوں نے اپنے بہت سارے پیسے سرکار کو دے دیئے اور ان سے کہا کہ میری جگہ تم کسی اور انسان کو وار میں بھیج دو ان سب کے بیچ جان کی ملاقات سیمیول انڈریوز سے ہوئی جن کی آئل کی ریفائنری میں انہوں نے چار ہزار ڈالر انویسٹ کر دی یہاں جان اور سیمیول کو ایک ایسا سیکرٹ ملا جس نے انہیں رات و رات امیر بنا دیا ایکچلی ہوا یہ تھا کہ اس وقت بجلی کا وشکار تو ہوا نہیں تھا اس لئے لوگ تیل کا استعمال کر کے لیمپ جلاتے تھے اور یہ تیل ویل کو ماننے کے بعد اس کے فیٹ سے نکالا جاتا تھا اب ویلز کو ڈھونڈنا مشکل ہو رہا تھا اس لئے لوگوں کے پروفٹس کم ہو رہے تھے تب ان دونوں کو پتا چلا کہ امریکہ میں ریسنٹلی تیل کے کوئیں ڈسکور ہوئے ہیں اور ویل کے فیٹ کی جگہ اس تیل سے بھی لیمپ جلائے جا سکتے ہیں ساتھ میں جان اور انڈریوز کو یہ بھی پتا چلا کہ کوئیں سے نکالنے والے کروڈ آئل میں اگر وہ سلفیورک ایسیڈ ملا دیں تو وہ کیریسن آئل میں بدل جاتا ہے جو کی کروڈ آئل سے زیادہ روشنی دیتا ہے اور زیادہ ٹائم تک جلتا ہے اس نئے کیریسن آئل کی ڈیمانڈ مارکٹ میں اتنی بڑھ گئی کہ اسے بیچ کے جان کو کچھ ہی دنوں میں کروڑا روپے کے پروفٹ ہوئے اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب وہ پورے طریقے سے صرف آئل والا بزنس ہی کریں گے بٹ اس آئل انڈسٹری میں کئی سارے لوگ ایک دوسرے سے کمپیٹ کرے تھے اور جان کو پتا چلا کہ اگر انہیں اس انڈسٹری میں بڑا بننا ہے تو انہیں اپنے کمپیٹیشن کا بزنس پورے طریقے سے ختم کرنا ہوگا جان نے اس کے لئے ایک روٹلیس بزنس پارٹنر کھو جا جو کی جیتنے کے لئے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا اس پارٹنر کا نام تھا ہنری فلیگلر جنہوں نے دشمنوں کو برباد کرنا جان کو بھی سکھا دیا ہنری کے ساتھ مل کر جان نے کئی بزنس برباد کی لوگوں کو بینکرپٹ کر دیا اور یہاں تھا کہ کئی لوگوں نے اپنا بزنس ختم ہونے کی وجہ سے خود کی جان لی لی جان نے سیمیل انڈریوس اور ہنری فلیگلر کے ساتھ مل کر دس جینوری اٹھارہ سو ستر کو ایک نئی کمپنی کھولی جس کا نام تھا دہ سٹینڈرڈ آئل کورپریشن جو کی فیوچر میں ایک بہت بڑی کمپنی بننے والی تھی اب ہو یہ رہا تھا کہ اٹھارہ سو ستر کے بعد پورے امریکہ میں ہر دوسرے دن تیل کے کوئیں مل رہے تھے جس سے کسے دن یہ تیل پچاس پیسے پر بیرل سے لے کے اٹھارہ سو روپے پر بیرل تک بیک رہا تھا اس کے اوپر سے کئی دوسری کمپنیز اب مارکٹ میں آگئی تھی جنہوں نے کیروزن بنا کر مارکٹ میں بیچنا شروع کر دیا تھا اور یہ سٹینڈرڈ آئل کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا بٹ اس کرائیسز میں بھی جان اور ہنری نے اپنے آئل پرائیس کو کنٹرول رکھا اور اپنے کمپیٹیشن کو کرش کرنے کی انہیں اپرچونٹی مل گئی اس وقت امریکہ میں تین بڑی ریل کمپنیز تھی پینسلوینیا روڈویز ایری ریلویز اور نیو یارک سنٹرل ریلویز اب ساری تیل کی کمپنیاں انہی تین ریلوی کمپنیز کی ٹرین کو یوز کرتی تھی اپنے تیل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچانے کے لئے پہلی تو یہ تھی کہ جان نے پاکیوں کی طرح پانک نہیں کرا اور اپنی آئل ریفائنری کلیو لینڈ سے باہر شفٹ نہیں کری وہ اپنا تیل باقی شہروں تک پہنچانے کے لیے باقی دو ریل کمپنیز ایری اور نیو یورک سینٹرل کے پاس گئے ان دونوں کمپنیز نے کلیو لینڈ میں ریلوے لائن بچھانے کے لیے کافی پیسے انویس کر دی لیکن باقی تیل کی کمپنیز تو وہاں سے باہر جاری تھی جس کی وجہ سے ان ریلوے لائن کی کمپنیز کو لاؤس ہو رہا تھا جو کی جان جانتے تھے دونوں ریلوے کمپنیز کو جل سے جل بزنس کی صورت تھی اور جان نے دونوں کمپنیز کی اسی مجبوری کا فائدہ اٹھایا پہلے وہ ایری ریلوے کے پاس گئے اور ان سے ایک سیکرٹ ڈیل سائن کروالی کہ سٹینڈرڈ آئل کا جو تیل ہے وہ ایک سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے وہ اپنی ٹرین کی فیز 75% تک کم کریں گے اس کے بعد جان نیو یورک سینٹرل ریلوے کے پاس گئے اور ان سے یہی سیم ٹرانسپورٹ والی ڈیل 35% ڈسکاؤنٹ پر لے لی اس ڈیل کے بدلے جان نے دونوں کمپنیز کو کہا کہ وہ انہی ٹرین کو یوز کریں گے اپنا تیل ٹرانسپورٹ کروانے کے لیے تاکہ انہیں ریگلر بزنس ملتا رہے ہیں دوسری چیز جو جان نے کری وہ یہ تھی کہ ٹرانسپورٹ سے ملنے والے ان ڈسکاؤنٹ کا استعمال انہوں نے باقی کمپنیز کو برباد کرنے کے لیے کیا جان آلیڈی اپنا تیل سستے میں ٹرانسپورٹ کر رہے تھے اوپر سے اس سیکھرٹ ڈیل کے بارے میں دوسری کمپنیز کو پتہ ہی نہیں تھا جس کا جان نے بہت فائدہ اٹھایا جان اب جانبوچ کر اپنے تیل کا پرائز کم کرنے لے تاکہ ان کے کامپیٹیٹرز کو بھی مجبوری میں اپنا تیل کا پرائز کم کرنا پڑے فار اگزامپل اگر مارکٹ میں تیل کا پرائز دس روپے ہوتا تھا جان اسے جانبوچ کر پانچ روپے میں بیشنا شروع کر دیتے اب اس کی وجہ سے ان کے کامپیٹیٹرز بھی اپنے تیل کا پرائز پانچ روپے ہی کر دیتے دوسری کمپنی آلیڈی اپنے تیل کو ایک سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے جان سے زیادہ کمیشن ان ریلوے لائن کو دے رہی تھی جس کی وجہ سے ہوا یہ کہ کئی ساری تیل کی کمپنیاں یا تو کرزے میں ڈوب گئی یا پھر پوری طریقے سے بینکرپ ہو کے برباد ہوئے پھر جان کو آل انڈسٹری کو صرف ڈومینیٹ نہیں کرنا تھا بلکہ انہیں پوری آل انڈسٹری ہی اپنے کنٹرول میں لانی تھی اس کے لیے انہوں نے ایک اور سٹراتیجی کھیلی دو ریل کمپنی تو آلیڈی جان کے ساتھ تھی سو جان تیسری ریل کمپنی تب پینسلوینیا ریل روڈ کے پاس گئے اور تینوں کے ساتھ مل کے انہوں نے ایسا ایسی یعنی ساؤتھ ایمپرویمنٹ کمپنی نام کا ایک سیکرنٹ آلائنس بنایا پہلا انہوں نے اگریمنٹ یہ بنایا کہ جو ان کی کمپنی ہے سٹینڈرڈ آئل وہ صرف ان تین ریلوے کمپنی سے ہی اپنا تیل ٹرانسفر کروائی گی جس کے بدلے میں انہیں جو ڈسکاؤنٹ ہے وہ پچاس پرسنٹ کا چاہیے یعنی کہ ان کے کمپیٹر ایک جگہ سے دوسری جگہ تک تیل پہنچانے کے لیے سو روپے پے کر رہے ہیں اس کے علاوہ ان کے جتنے بھی کمپیٹرز ہیں وہ کتنا تیل کب اور کہاں لے جا رہے ہیں اس سب کی انفرمیشن بھی انہیں دی جائے گی اس سیکرٹ آلائنس کی وجہ سے ان کے جتنے بھی کمپیٹرز ہیں وہ برباد ہو رہے تھے کیونکہ ان کے پاس اپنے ایمپلائیز کو سیلری دینے تک کے پیسے نہیں تھے کچھ ٹائم کے بعد آگے چل کر کسی نے اس آلائنس کی پول کھوڑ دی جس کی وجہ سے آلائنس بند ہو گئی اور لوگوں کو اتنا گصہ آیا کہ ان کے خلاف لوگوں نے پروٹیسٹ کیا اور جو یہ ریلوے کمپنیز تھی ان کی ریلوے لائن تک اکھار دی گئی یہ پہلی بار تھا کہ جب جان کے اس ڈارک سیکرٹز کا پتہ لوگوں کو چلا اور جان کو کئی لوگ اب ویلن کی طرح دیکھ رہے تھے جس کی وجہ سے جان کو یہ سیکرٹ آلائنس ختم کرنا پڑا پر جان اس کرائیسز میں بھی اوپرچونٹیز ڈھونڈ رہے تھے انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اب وہ سیکرٹ لی نہیں بلکہ اوپن میں دنیا کے سامنے پوری آئل انڈسٹری کو کنٹرول کر دیں گے امیجن کیجئے کہ آپ کو بیس روپے میں بسلگی کے پانی کے ساتھ ایک بوٹل پیٹرول کی بھی فری ملے کچھ اتنا ہی تیل کا پرائیس جان نے سستا کروا دیا تھا جس کی وجہ سے باقی کمپنیز اپنے تیل کا پرائیس اتنا سستا نہیں کر پائی اور صرف چار کمپیٹیٹرز کو چھوڑ کر باقی ساری کمپنیز بند ہوگی اس انسٹیٹ کو آج بھی لوگ کلیور لینڈ مسیکر کے نام سے جانتے ہیں جان ان چار کمپنیز کو بھی برباد کرنا چاہتی تھا اس لئے جان نے کہا کہ یا تو سٹینڈر آئل میں شامل ہو جاؤ ونہ میں تیل کی قیمت اس سے بھی سستی کر دوں گا زیادہ کمپنیز آلڈی لاؤس میں تھی اور ایسے سی کے بعد سے دری ہوئی تھی اس در کا فائدہ اٹھا کر جان نے کچھ کمپنیز کو سٹینڈر آئل میں ملا لیا جو بچی ہوئی کمپنیز اب بھی پہلی شرط ماننے کے لئے ریڈی نہیں تھی ان کے لئے سٹینڈر آئل کے ریڈز اور بھی زیادہ کم کر دیے گئے تاکہ یہ کمپنی مارکٹ میں ٹک ہی نہ پائے یہاں تک کہ جتنی بھی تیل بنانے کی مشینز اور پیکچنگ مٹیریل تھے وہ بھی جان نے زبردستی خرید لیا تاکہ ان کے کمپیٹیٹرز آئل بنانا تو دور ان کو کسی بھی ڈبے میں پیک تک نہ گر پائے اور جب جان کا اس سے بھی من نہیں بھرا تو انہوں نے تینوں ریلوے کمپنیز کو کہا کہ اب سے میرے ان کمپیٹیٹرز سے تیل تم ٹرانسپورٹ نہیں کرو گے جان کے کمپیٹیٹرز کے پاس اب کوئی آپشن نہیں بچا تھا اس لئے بچے ہوئی کمپیٹیٹرز بھی سٹینڈر آئل کے ساتھ مل گئے جان اب امریکہ کا 90% تیل کنٹرول کر رہے تھے اور اپنی مرضی سے وہ تیل کے پرائس کبھی بھی بڑھا سکتے تھے اور اب انہوں نے منوپلی بنا دی تھی یعنی وہ اپنی مرضی سے تیل کی قیمت کبھی بھی بڑھا سکتے تھے لوگوں نے اب سٹینڈر آئل کو ایک آکٹوپس کہنا شروع کر دیا تھا کیونکہ ایک آکٹوپس کی طرح ہی سٹینڈر آئل دوسری کمپنی کو نگل رہا تھا اور اب یہ آکٹوپس اور زیادہ لالچی ہو رہا تھا جان نے سوچا کہ ریلوے کمپنیز کو کمیشن دینی ہی کیوں ہے کیوں نہ وہ خود کی ایک پائپلائن بچھا دیں جس سے ہوا یہ کہ ریلوے کمپنیز ڈر گئی اسپیشلی پینسلوینیا روڈوے کے مالک ٹوم سکوٹ نے سوچا کہ جان اگر خود کی پائپلائن بنا دیں گے تو ان کی ریل کمپنی تو بند ہو جائے گی اور انہیں پھر بزنس ملے گا کہاں سے کیونکہ سارا تیل تو جان ہی بناتے ہیں تو ٹوم نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ خود کا تیل کا بزنس سٹارٹ کریں گے بر جان کو یہ ٹوم کا پلائن پسند نہیں آیا انہوں نے نا صرف ٹوم کے ساتھ بزنس کرنا بند کر دیا بلکہ آئل کے پرائس اتنے زیادہ کم کر دیے کہ ٹوم کے لیے اس سے سستا تیل بیچنا ناممکن ہو گیا تھا ٹوم کی کمپنی اب اتنے کم پیسے کماری تھی کہ ان کے پاس امپلائیز کو سیلری دینے کی بھی پیسے نہیں بچے تھے جس کی وجہ سے ہار کر ٹوم کو جان کے پاس جاننا پڑا اور ان سے بھیق مانگنی پڑی ٹوم کو اس انسیڈنٹ سے اتنا ساتھا شوق لگ گیا کہ ایک سال کے بعد ٹوم کی سٹوک سے ڈیتھ ہو گئی لیکن اب ہوا یہ کہ ٹوم اس وقت کے وان آف دو موسٹ پارفول لوگ انڈریو کانیگی کے منٹر بھی تھے جنہیں اس وقت USA کی سٹیل انڈسٹری کا کینگ کہا جاتا ہے اور وہ جان ڈی راکفیلر جتنے ہی امیر تھے انڈریو کانیگی نے اپنے منٹر ٹوم کے ڈیتھ کا سیدھا بلیم جان ڈی راکفیلر پر لگایا اور تب سے انڈریو اور جان کے بیچ میں ایک بہت بڑی دشمنی سٹارٹ ہو گیا اب تک لیمپ اور لائٹ جلانے کے لیے اوائل کی کافی زیادہ ڈیمانڈ تھی بٹ 1879 میں ایڈیسن نے پہلی الیکٹریسٹی سے چلنے والا لائٹ بلب انوینٹ کر دیا تھا اور اب لوگوں کو لڑ تھا کہ تیل کی ڈیمانڈ اب شاید فیوچر میں نہیں رہے گی بٹ جان کو تیل انڈسٹری کے فیوچر پر بھروسہ تھا اوپر سے انہوں نے یہ بھی ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ وہ اب تیل کے علاوہ دوسری انڈسٹریز میں بھی ایکسپانڈ کریں گے جان نے اس کے لیے انڈریو کانیگی والی سٹیل انڈسٹری کو چھنا سٹیل بنانے کے لیے انہیں آئرین کی ضرورت تھی اس لیے جان نے یو ایسی کی سب سے بڑی آئرین کی مائن مسابی ماؤنٹین مائن خرید تھی یہاں جیسے ہی جان نے آئرین خریدہ تو انہوں نے سیم سٹرائٹیجی اپنائی جو کہ انہوں نے آئل انڈسٹری میں اپنائی تھی آئرین کا پرائز انہوں نے باقی کمپیٹیٹر سے نیچے کرنا سٹارٹ کر دیا ساتھ ہی میں مسابی ماؤنٹین سے جو آئرین ملتا تھا وہ باقی آئرین کے کمپیٹیبلی ایک اچھی کالیٹی کا آئرین تھا جس سے جان کی آئرین کی ڈیمانڈ اور بھی زیادہ بڑھ گئی تب انڈریو کو اپنے سٹیل بنانے کے لیے آئرین کی ضرورت تھی اور جان کی انٹری آئرین میں ہونے سے آئرین کی سپلائی ان کے لیے کم ہونے لگ گئی اوپر سے جان نے بھی انڈریو کانیگی کی طرح خود کی ایک بڑی سٹیل مل بنا لی تھی دونوں کے بیچ میں کمپیٹیشن اتنا بڑھ گیا کہ انڈریو کانیگی کو جان ڈی راک فیلو کے ساتھ ایک دیل سائن کرنی پڑی دیل میں یہ ڈیسائیڈ گوا کہ انڈریو کانیگی جان کے مسابی مائن سے آئرین خریدیں گے اور جان اس کے بدلے انڈریو کی سٹیل کو ڈسکاؤنٹ دے کے اپنے ریلوے لائن سے ٹرانسپورٹ کرنے اس ڈیل میں دونوں کا فائدہ تھا اور جان اور انڈریو نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب سے وہ ایک دوسرے کی انڈسٹری میں انٹرفیر نہیں کریں گے اس کے بعد ایک اور بہت انٹرسٹنگ انسیڈنٹ ہوا جے پی مارگن کو جب اس اگریمنٹ کے بارے میں پتا چلا تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ جان اور انڈریو کے بزنس کو ملا کر یو اے سٹیل نام کی ایک بڑی کمپنی کھولیں گے جو کی ہسٹری کی سب سے بڑی کمپنی ہوگی جے پی مارگن سیدھا جان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا تم مسابی مائنز کتنے رولر میں بیچ ہوگے جس کے لئے جان نے کہا مسابی مائنز کو میرا ستائیس سال کا لڑکا سماغتا ہے آپ انہی سے جا کے پوچھ سکتے ہیں جے پی مارگن کو لگا کہ ایک ستائیس سال کا لڑکا کتنا ہی جانتا ہوگا اس سے تو مسابی مائنز میں بہت سستے میں خرید لوں گا پر جب جے پی مارگن نے جونئر سے پوچھا کہ تم مسابی مائنز کتنے میں بیچ ہوگے تو جونئر نے کہا سوری سر میں تو مسابی مائنز نہیں بیچنا چاہتا لیکن ہاں میں نے سنا ہے کہ آپ کو اسے خریدنے میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے جے پی مارگن تب تک سوچ رہے تھے کہ وہ بہت سستے میں مسابی مائنز کو خرید لیں گے بڑ جونئر کے اس آنسر کے بعد مسابی جونئر کے پرائز پر خرید آ گیا اور فائنلی جے پی مارگن نے جونئر کی مسابی مائنز اور انڈریو کے پورے سٹیل بزنس کو خرید لیا اور دونوں کو کمبائن کر کے یو اے سٹیل سیٹ اپ کر دی جو کی ورلڈ کی پہلی بلین ڈالر کمپنی بنی جونئر سٹینڈڈ آئل کے ساتھ یو اے سٹیل کے بھی شیئر ہولڈر تھے اور اب وہ ریل ویز آر این اور سٹیل تینوں انڈسٹری کو ڈومیٹ کر رہے تھے جونئر دنیا کے پہلے بلینئر بن چکے تھے اور پوری دنیا میں ان سے زیادہ میر کوئی بھی نہیں تھا بٹ یہاں تک پہنچنے کے لیے جون نے کئی لوگوں اور بزنسز کو برباد کر دیا جس کی وجہ سے ان کے بہت سے دشمن کھڑے ہو گئے تھے جو انہیں برباد کرنے والے تھے ان میں سے ایک دشمن کا نام تھا ایڈا بیل جو کی ایک ریپورٹر تھی انہوں نے ایک کے بعد ایک انیس آرٹیکلز شاہ پہ اور جون کو اپن نیوز پیپر میں ایکسپوز کرنا سٹارٹ کر دیا ایڈا اور جون کی دشمنی پرسنل تھی وہ ایک آئل ریفائنر کی بیٹی تھی جس کے پیتہ سالوں پہلے جون کی وجہ سے بینکٹرٹ ہو چکے تھے اور پیسوں کی تنگی کی وجہ سے انہوں نے اپنی جان لے لی تھی ایڈا نے جون کی ساری سیکرٹ ڈیڈز خوز سکوری دوسروں کے برباد کرنے کی پلاننگز یہاں تک کہ ان کے فادر اور ان پر لگے ہوئے ریپ کے ایڈیڈیشنز کو بھی نیوز پیپر میں پبلش کروا دیا جب اکبار میں یہ ساری خبریں چھپی تو پورے امریکہ میں جون کو ایک ویلن کے روپ میں دیکھا گیا یعنی پوری انڈسٹری کو صرف ایک ہی آدمی کنٹرول کر رہا تھا اور یہ ساری جون کی ڈیلز اس ٹائم پر روزویلڈ کو بھی پتا تھی جو یو ایس کے پریزیڈنٹ بننا چاہتے تھے روزویلڈ نے اسے اپنا الیکشن کا مدہ بنا دیا اور ڈیکلیئر کر دیا کہ پریزیڈنٹ بننے کے بعد وہ سٹینڈرڈ آئل کی منوپلی کو ختم کریں گے اس کے خلاف قانون بنائیں گے اور کمپنی کو وہ کئی حصوں میں توڑ دیں گے اور exactly ہوا بھی یہی جیسے ہی روزویلڈ یو ایسے کے پریزیڈنٹ بنے انہوں نے روزویلڈ کی کمپنی کے اوپر بہت سی ایلیگیشنز لگائی جو کیس تھا وہ کورٹ میں چلا اور فائنلی کورٹ نے روکفیلر اور اس کی کمپنی کو گلٹی پایا جس کی وجہ سے ہوا یہ کہ 1911 میں روکفیلر کی جو سٹینڈرڈ آئل کمپنی تھی اسے چونتیس ٹکڑوں میں توڑ دیا گیا پٹیجیب بات یہ تھی کہ روکفیلر اس سے بلکل بھی دکھی نہیں تھے اس کا کارن یہ تھا کہ ہر ایک کمپنی میں روکفیلر کے پہلے سے شیرز تھے وہ اس کی پلاننگ بہت پہلے سے کر رہے تھے اس کے بعد ان ساری کمپنیز کی ویلیو جیسے جیسے بڑی جو روکفیلر ہے وہ بلینر سے ملٹی بلینر بن رہے ان شارٹ روکفیلر کی دو سائیڈ تھی ایک سائیڈ یہ ہے کہ جہاں پر لوگ ان کی وجہ سے جان لے رہے ہیں یہ باقی ساری کمپنیز کو پورا کھا پورا ختم کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف ان کی پہلی جوب سے لے کر آخری جوب تک 97 سال تک یہ جئے تب تک انہوں نے 540 ملین ڈالر ڈونیٹ کر دیا تھے جو آج کی ٹرمز میں ہزاروں کروڑوں روپے ہیں اور ہر بار یہ 10% اپنی سیلری کا ڈونیٹ کرتے تھے جب یہ نورمل انپلوئی بھی تھے ابھی بھی جو ان کی فیملی ہے وہ ایک چیلیٹیبل ارگنیزیشن رن کرتی ہیں اور وہ آج تک 11 بلین ڈالرز پوری دونیا میں ڈونیٹ کر چکی ہے جس میں انڈیا بھی ایک کنٹری ہے تو اس کا ڈسیجن کہ روکفیلر ویلن تھے یا ہیرو تھے وہ تو آپ ہی کے اوپر ہے لیکن ایک اور انسان ہے جن کے راز آپ ضرور جانا چاہیں گے اور ان کا نام ہے ایلون بس جن کی ریسنٹلی ایک بک پبلش ہوئی ہے جو کی لکھی ہے والٹر آئی سیکسن نے جو کی سی این این کے سی ایو تھے اور اگر آپ اس کی جو بک سمری ہے وہ سننا چاہتے ہیں ڈیٹیل میں تو آپ گیگل اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں وہاں پر دو سو سے زیادہ بک سمریز جو ہیں وہ فری ہیں اور ہر ہفتے ہم ایک فری بک سمریز میں ایڈ کرتے ہیں یعنی ایک سال میں اگر آپ باونت بک سمریز فری میں سنتے ہیں تو اگلے سال تک باون اور ہم اس میں ڈال چکے ہوں گے اور اگر آپ کو ہمارا کام اچھا لگتا ہے تو آپ اس کی سبسکرپشن بہت ہی نورمل پرائز میں لے سکتے ہیں اس ویڈیو کو بنانے کے لئے آلموسٹ 200 مین آرز لگے ہیں I hope آپ کو ہماری مینیت اچھی لگی ہوگی جائے